خاتمہ زہرہ خاتمہ زہرہ خاتمہ زہرہ خاتمہ زہرہ یا زہرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد والعالی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللہ ندائم على عدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتمہ بضعت منی من اغزبها اغزبنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی صدقہ طائرہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے جس نے انہیں عذیت دیا اس نے مجھے عذیت دی فاطمہ کے غزبناک ہونے سے پروردگار عالم غزبناک ہوتا ہے اور شہزادی کے خوش ہونے سے خداوند عالم خوش ہوتا ہے عظمت صدقہ طائرہ نگاہ پروردگار میں اور نگاہ رسالت ماب میں تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے کتنا احتمام کیا ہے صدقہ طائرہ کی اتحارت اور ان کے عظمت کے لئے قرآن میں اعلان کیا آئے تطہیر میں آئے مودت میں اور سور دہر میں خود اعلان کیا خاص طور سے اہل بیت علیہ السلام اور صدقہ طائرہ صلی اللہ علیہہ کی عظمت کا اور رسالت ماب نے مختلف انداز سے عظمت صدقہ طائرہ اور منزلت جناب صدقہ طائرہ کا تعارف کرایا جناب عائشہ فرماتی ہے کہ مار آئے تو آہدن میں نے کسی کو نہیں دیکھا پیغمبر اسلام کے بعد کان اصدق لہجتن بہا جو صدقہ طائرہ سے زیادہ سچا ہو یعنی صداقت میں سچائی میں بھی وہ گواہی دے رہی ہیں کہ جو تاریخ اسلام میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہیں اور صدقہ طائرہ کی صداقت اور ان کے سچائی کے بارے میں اتنا واضح اعلان کیا کہ رسالت ماب کے بعد میں نے کسی کو اتنا سچا اور صادق نہیں دیکھا آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب وفات پیغمبر کے بعد ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے تو پھر وہ جو کچھ کہیں گے وہ بات سچ ہوگی وہ جس چیز کا دعویٰ کریں گے وہ دعویٰ صحیح ہوگا وہ جو کچھ ارشاد فرمائیں گے اس میں ذرہ برابر کوئی جھوٹ یا کسی بھی طریقے کے کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی ہے مگر اس کے باوجود جناب صدقہ طاہرہ کے اوپر جب وہ تمام مظالم ڈھائے گئے اور ان تمام مظالم میں سے ایک بہت بڑا ظلم جو جناب صدقہ طاہرہ کے اوپر ہوا وہ ان کی ملکیت کا چھینہ جانا اور وہ فدق کے جسے آپ کے پیدر بزرگوار پیغمبر اسلام نے آپ کو عطا فرما دیا تھا اپنی حیات میں وفات پیغمبر کے بعد جو اور تمام مظالم ہوئے ڈھائے گئے جناب صدقہ طاہرہ کے اوپر ان میں سے ایک بہت بڑا ظلم یہ کہ باغ فدق کو جناب صدقہ طاہرہ سے چھین لیا گیا ابن حجر مکی نے بھی یہ تعبیر اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ نے باغ فدق کو صدقہ طاہرہ سے چھین لیا چھینے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز تھی جسے چھین لیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باغ فدق تمام شیعہ سنی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے موتبر کتابوں میں درج ہے کہ باغ فدق صدقہ طاہرہ کی اپنی ملکیت تھی جسے پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں عطا فرما دیا تھا دیکھیں مسئلہ باغ فدق کے چھینے جانے کا نہیں ہے اگر باغ فدق کا مسئلہ صرف ہوتا ملکیت کا مسئلہ ہوتا تو انسان صبر کر لیتا تحمل اس کے لئے برداشت مگر اس کے زمن میں جو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے وہ یہ کہ صدقہ طاہرہ کو اس ملکیت کے دعوے کے لئے آپ کو دربار خلافت میں آنا پڑتا ہے صدقہ طاہرہ کا اپنے باغ فدق کے دعوے کے لئے خلافت کے دربار میں آنا مسلمانوں کے سامنے اپنا دعوے پیش کرنا وہ کہ جو صداقت میں سچائی میں رسالت ماب کے بعد کوئی درجہ نہیں رکھتا ہے وہ آکر کے گواہی کے ساتھ اپنا مطالبہ پیش کریں اور اس کے مطالبے کو رد کر دیا جائے اس کے گواہی قبول نہ کی جائے یہ سب سے بڑا ظلم ہوئے حالانکہ تمام علماء نے لکھا ہے کہ جب آئے کریمہ وَاتِذَا الْقُرْبَ حَقُّهُو نازل ہوئی تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ جو خیبر کا علاقہ تھا جو بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی لشکرکشی کے یہ علاقہ فتح ہوا تھا حاصل ہوا تھا یہودیوں نے آپ کو رعا کر کے دے دیا تھا تو پیغمبر السلام نے چونکہ ایسا کوئی علاقہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا وہ تمام مسلمانوں کے اتفاق کے اعتبار سے وہ نبی کا حق ہوتا ہے پیغمبر السلام نے اس حصے کو آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ پیغمبر السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو طلب کیا بلائے بلانے کے بعد آپ کو فدق دے دیا عطا فرما دیا تو یہ باغ فدق شہزادی کائنات کے ملکیت میں تھا اور رسالت ماب نے اسے اپنے حیات میں عطا کر دیا تھا مگر وفات پیغمبر کے بعد اس ملکیت کو چھین لیا گیا اور فدق لے لیا گیا جب رسالت ماب کی وفات کے بعد بلے لیا گیا صدقہ اطاہرہ نے دعویٰ کیا اور اس کے مقابل میں پھر یہ حدیث پیش کی گئی کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے ہم کوئی مراس نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو تفسیل یہ گفتگو ہے مگر میں جس زمن میں حقوقی اور عرفی قائد شریعت اعتبار سے اگر بحث کرنا چاہتے وہ یہ کہ جناب صدقہ اطاہرہ کا دعویٰ پیش کیا گیا اور اس کے بعد جب ان کا دعویٰ رد کر دیا گیا تو ان سے گواہی طلب کی جاتی ہے کہ آپ کوئی گواہی لے کر کیا یا آپ گواہ لے کر کے جاتی ہیں جب گواہ کے لئے امیر المومن علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو امیر المومن علیہ السلام کی گواہی ایک فرد ہونے کو انوان سے رد کر دی جاتی ہے جبکہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے گواہی دی جناب امیر ایمن نے بھی گواہی دی مگر ان کی گواہی رد کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد باغ فدق کو نہیں دیا جاتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امیر المومن علیہ السلام کی گواہی ایک فرد ہونے کے عنوان سے رد کر دی جا رہی ہے تو پھر کیا ایسا صحابی اپنے زندگی میں کوئی عمل انجام دیتا ہے کہ جس میں کسی ایسے واقعے میں ایک گواہ کی گواہی کو قبول نہ کیا ہو جبکہ بہت سے ایسے تاریخ اسلام واقعات ملتے ہیں کہ جس میں ایک شخص کی گواہی کے اوپر حاکم نے فیصلہ کر دیا ہے اور اس میں کسی دوسرے کے گواہی نہیں مانگی گئی ہے حتی ایک ہی جیسے واقعے میں دو طریقے کا عمل کیا جاتا ہے اور اس میں نہ صرف یہ کہ ایک گواہ کو طلب نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بغیر کسی گواہی کے بغیر کسی قسم کے بغیر کسی شاہد کے اس واقعے میں صحابی کی باپ کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور اس کے دعوے کی تصدیق کر دی جاتی ہے حجم مان لیتے ہیں کہ خلیفہ وقت کو نہیں معلوم تھا کہ جناب صدیقہ طاہرہ کی ملکیت ہے فرض کر لیتے جناب صدیقہ طاہرہ کو پیغمبر السلام نے اپنی حیات میں دیا تھا نہیں معلوم تھا تو جناب صدیقہ طاہرہ برابر دعویٰ پیش کر رہی تھی اور دعویٰ پیش کے جب دعویٰ پیش کر رہی تھی اور ان کے گواہی نہیں مانی جا رہی تھی ان کے شاہد کے انکار کیا جا رہا تھا تو کیا جناب صدیقہ طاہرہ سے قسم نہیں دلائی جا سکتے کہ آپ قسم کھا لیجئے ان کو خود قسم کھانا چاہیے قسم نہیں کھانا جناب صدیقہ طاہرہ سے قسم دلانا چاہیے مگر کیوں نہیں قسم دلائی اس سلسلے میں بعض لوگوں نے علماء علیہ السنت کے لوگوں نے قابلے کی ہے کہ شاہد خلیفہ وقت اس لیے ایک گواہی کو قبول نہیں کر رہے تھے کہ ان کی نظر میں ایک گواہی قابل قبول نہیں نہیں ہے اور یہ ان کا اجتہاد تھا جس کی بناہ پر رد کر دیا ہے اور دو گواہ ہونا چاہیے تو میں یہ پوچھوں گا کہ کیا رسالت معاف سے بڑھ کر کہ کوئی سنت اور کوئی عمل حکم ہو سکتا ہے جبکہ پیغمبر اسلام نے کتنے ایسے واقعات میں ایک شاہد کی بناہ پر اور اس ایک گواہ کی بناہ پر فیصلہ سنا دیا ہے قضاوت فرما دیا ہے کہ جناب خوز احمد اس شہادت ہے ان کی ایک گواہی قبول نہیں کی ہے خود عبداللہ بن عمر کی ایک گواہی کے بناہ پر واقعے میں جناب رسالت معاف نے اور خود دیگر واقعات میں ہے کہ اس میں فیصلہ کر دیا گیا ہے تو جب سنت پیغمبر ہے اور دیگر تمام واقعات میں ایک گواہ کی بنیاد پر فیصلے ہو سکتے ہیں تو قیاد امیر المومنین علیہ السلام عبداللہ بن عمر سے کم درجہ رکھتے تھے کہ ان کے گواہی فورت کر دیا گیا اچھا اس کے بعد پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ کم از کم یہ بتائیں کہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ خلیفہ وقت کو عظمت صدقہ طائرہ کا اندازہ نہیں تھا ان کو علم نہیں تھا رسالت معاف نے اپنی حیات میں وہ فدق نہیں دیا تھا اور مان لیتے ہیں کہ آیت اطحیر جنراب صدقہ طائرہ کے لیے نہیں ہے اور صداقت میں ہم مان جائے مان لیتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں کہ خلیفہ وقت کو شک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے مگر اس بات میں تو کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ جناب صدقہ طائرہ سلام اللہ علیہ تمام صحابہ کی طرح سے صحابیہ ہونے کے عنوان سے تو ایک درجہ رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی جناب صدقہ طائرہ جس طریقے سے ایک صحابی اور رسول اللہ کے بز میں آتے تھے کیا یہ درجہ بھی جناب صدقہ طائرہ نہیں رکھتی تھی کم سے کم صحابیہ کا درجہ تو رکھتی تھی بیٹی ہونے کو عنوان سے وراثت کے عنوان سے اور ان کی حضمت کو عنوان سے انکار کر دیا جائے سب کچھ ختم کر دیا جائے تو کیا صحابیہ پیغمبر نہیں تھی صحابیہ پیغمبر تو تھی مگر اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں دو واقعہ ہوتا ہے واقعہ ایک ہی ہے مگر دو کرہ کے حکم الگ الگ صادر کیے جاتے ہیں میاریک ہونا چاہیے جب یہ ایک واقعہ ہے تو یہ لکھا ہے کہ جب ان کے سامنے نقل کیا تو جابر بن عبداللہ انساری آئے بہرین کا مال جب خلیفہ وقت کے پاس آیا تو جابر بن عبداللہ انساری ہے اور کہنے لگے کہ مجھ سے پیغمبر اسلام نے فرمایت اور وعدہ کیا تھا کہے جابر بن عبداللہ انساری جب بہرین کا مال آئے گا تو میں تمہیں بہرین کے مال میں سے کچھ عطا کروں گا روایت بتاتی ہے کہ جب بہرین کا مال آیا جابر بن عبداللہ انساری آئے وہاں موجود تھے خلیفہ وقت کے سامنے جب یہ دعویٰ پیش کیا کہ رسالت مام مجھ سے وعدہ کیا تھا تو خلیفہ وقت نے کہا اے جابر بن عبداللہ انساری جتنا مال لے لینے کے لئے رسالت مام نے تم سے کہا تھا جاؤ یہ بہرین کا مال آیا ہوا ہے جتنی مقدار میں رسول اللہ نے کہا اتنی مقدار میں تم اٹھا لو جابر بن عبداللہ انساری نے بہرین کے مال میں سے مال لے لیا مگر کوئی روایت اور کوئی تاریخ اور فقرہ نہیں ہے کہ یہاں پر خلیفہ وقت نے جابر بن عبداللہ انساری سے اس دعوے کے اوپر کسی طرح کوئی دلیل گواہ یا قسم دلائی ہو کہ تم قسم کھالو یا کوئی گواہ پیش کرو کہ رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا تم تمہیں بہرین کے مال سے دے دیں گے نہیں کوئی قسم نہیں دلائی گئی کوئی گواہی نہیں لی گئی کوئی شاہد طلب نہیں کیا صرف ان کے دعوے دیا اب آپ بتائیے کیا جناب صدیقہ صلی اللہ علیہ صحابیہ ہونے کونوان سے جس طریقے سے جابر بن عبداللہ انساری کو صحابی پیغمبر ہونے کونوان سے ان کے دعوے کو قبول کر لیا کیا جناب رسول اطماء کے دعوے کو قبول نہیں کر جانا چاہیے بعض علماء نے اس میں توجیح کی ہے کہ وہ خلیفہ وقت نے اس لیے ان کے دعوے کو رد نہیں کیا کہ ایک حدیث پائی جاتی ہے پیغمبر اسلام کی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جھوٹی نسبت میری طرف دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جابر بن عبداللہ انساری جیسا صحابی پیغمبر سے بعید ہے کہ وہ رسول اللہ کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دیں اس لیے ان سے کسی بھی طریقے کوئی گواہی قبول نہیں طلب کی گئی کوئی قسم نہیں دلایا بغیر گواہی کے بغیر قسم کے ان کے دعوے کو تسلیم اس لیے کہ یہ صحابی ہے کوئی صحابی حتیٰ کوئی مسلمان بھی رسول اللہ کی طرف جھوٹی نسبت نہیں دے سکتا ہے فریاد ہے خدا نسبت نہیں دے سکتا اس بنا پر خلیف وقت ان سے بغیر کسی گواہی طلب کیے اور بغیر کسی قسم کے مطالبے کے ان کے دعوے کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا صدیقہ طاہرہ جابر بن عبداللہ انساری جیسا درجہ بھی نہیں رکھتی تھی کہ جب آپ آئیں تھی دربار میں فدق کے مطالبے کے لئے تو آپ سے بھی صرف اس لئے کہ آپ صحابی پیغمبر ہیں اور اس رشتے سے آپ کے دعوے کو قبول کر لیا جاتا اور آپ کو فدق دے دیا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بات ہے جس کی پرداداری ہو رہی ہے مسئلہ فدق کا نہیں تھا میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ واقعا اگر یہ مسلمان جناب صدق طاہرہ کی ملکیت کو نہ چھین تے فدق کے اوپر حملہ نہ کرتے اور اسے غصب نہ کرتے بلکہ اگر شرافت سے آتے احترام سے آتے اور صدق طاہرہ سے طلب مال دنیا میں سے کیا رکھا اپنے پاس اہل بیت علیہ السلام نے دنیا کے مال میں سے کیا لیا ہے جو اسے لئے حاصل کر رہی تھی اور شاید اسی لئے مطالبہ کر رہی تھی کہ مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ دیکھو جس دعوے کو میں لوگوں کے سامنے پیش کروں میرے دعوے کو باطل کر دینے والا کیا مانا جائے گا جس کے بارے میں پیغم اسلام نے فرمایا ہے اور جس کے بارے میں لوگوں نے گواہ دی کہ صداقت میں سچائم ان کے برابر کوئی نہیں ہے مگر یہ ساری مسئیبت ہیں اور ساری پریشانیاں سارے مسائب برداش کے لئے چھوٹے مسائب ہیں یہ بڑے مسائب جناب صدیقہ تاہرہ کہ خود دربار میں آنا یہ کم مسئبت نہیں ہے ایک مومن ایک متدین ایک سال ایک نیک انسان کو مجرم بنا کر کہ اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے یہ کھڑا کیا جانا خود اس کے لئے سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا اس کے اوپر یہ سخت ظلم کہا جائے گا کہ اسے اس منزل پر لاکھر کھڑا کیا گیا یہی مظالم تھے جو صدیقہ تاہرہ کے اوپر ڈھائے گئے حضادارہ نے صدیقہ تاہرہ یہ ایام جو ایام فاطمیہ کی ہیں جناب صدیقہ تاہرہ کی شہادت کے ایام بہت ہی غزبناک اور بہت ہی قیامت کے ایام ہیں جو شہزادی دو عالم دنیا سے جاتی ہیں وہ قیامت کے رات جس رات میں آپ کا جنازہ اٹھایا چند لوگ تھے خاندان کے امام حسن امام حسین جناب مقداد جناب امار سلمان بوزر اور جناب زینب ام قلصوم تھی کہ مختصر افراد تھے جو آپ کے جنازے میں شریف تھے مگر جنازہ کیسے اٹھا اس کے پہلے تاریخ بتاتی ہے عرباب ازاد دو فقر مسائد کے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جناب سدق اطارہ کا آخری وقت آتا ہے تو امیر المومن سلام سرحانے بیٹھے وسیعت فرماتی ہیں اے علی اچھا ہوا تم آگئے اس لئے کہ آپ جب مجھے پکار رہے تھے آواز دے رہے تمہیں آپ کی آواز سن رہی تھی مگر جواب اس لئے نہیں دے رہی تھی کہ عالم رویہ میں میرا بابا مجھے بلانے کے لئے آیا وہ کہہ رہا تو میرا بابا مجھ سے کہ اے بیٹی میں تجھے لینے کے لئے آیا ہوں اچھا علی تم آگئے اس وقت اب شاید یہ میرا آخری دن ہوگا تو علی علی نے فرمایا نئی بنت رسول ایسا نہ کہیے ایک مرتبہ وسیعت کرنا شروع کر دیا اے علی کہ دیکھو مجھے تاریخی شب میں دفن کرنا اور مجھے غسل دینا کفن پنانا اور جب قبر دفن کر دینا تو دیکھو واپس بھر آ جانا تو دیکھو ایسا نہ کرنا کہ مجھے فراموش کر دینا کبھی کبھی میرے قبر پہ آتے رہنا اور آنے کے بعد دیکھو خاموش نہ رہنا قرآن کی تلاوت کرتے رہنا اس لئے کہ قرآن کی تلاوت کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے ہا ارباب عزا ادھر شہزادی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں ام مولا اکانات اس موقع پر مسجد میں ہے ادھر حسن حسین کو معلوم ہوا دوڑے دوڑے گیا آواز دی مات ام منا اے بابا ہماری ما مر مہی علی آئے اس جنازہ تیار ہو گیا تو آخری فکر ہے اس کے بعد زحمت کو تمام کروں کہ جیسے ہی جنازے کو تیار کر دیا آواز دی ابو الحسن نے آؤ حسن حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کرلو زینب کو سن تم سب آؤ آخری دیدار کرلو اے فزہ تم بھی آؤ تم شہزادی کا دیدار کرلو ادھر آئے عزیزو گھر میں عجب کورام مچا ہوا ہے عجب کورام ہے یوں میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب کسی کے گھر پہ کوئی جنازہ ہو جاتا یا میت ہو جاتی ہے کوئی مر جاتا ہے تو جتنے اولاد ساری اولاد گریہ کرتی ہیں مگر جو بیٹیاں ہوتی ہیں بہت کرب سے ماتم کرتی ہیں سننے والوں کا کلیجہ پھٹ پھٹ جاتا ہے مگر باب اعظی میں نے علی کے گھر جن منظر دیکھا یہ تو ساری اولاد رو رہی تھی مگر جس بی چینی سے حسین ماتم کر رہے تھے کوئی نہیں رو رہا تھا حسین فریاد کر رہ تھے اممہ ارے آج کیا حسین یاد نہیں آرہ ہے اممہ کیا حسین کو کیار نہیں کریں گی یہ کہتے جاتے تھے اور ایک مرتبہ اپنا رخصار ماد رخصار کو رکھ دیا بند کفن ٹوڑ گئے اور دو ہاتھ بلند ہوئے حسین کو سینے سا لگایا فریاد کرنا شروع کر دیا آسمان میں قیامہ فرشتوں میں آغاز دے علی حسین کو جدہ کر لے ورنہ قیامہ تازہ آئی ہر باب حسین کو تسلی دے کر علی نے جدہ کیا ہوئے مگر آئے کربلا کے میدان میں نن سکینہ جب اپنے باپ کے سی میں سلٹی فریاد کر رہے تو شبر نے تازہ آنے لگائے اور در لگا کے جدہ کیا سی آلمون الذین ایم انقلب انقلبون رزن بقضائه وتسلیم الامر